مزاہرین سے مذاکرات مزاکرات کا دروازہ تو کھلا ہے جتنی جلدی معاملات بہتر ہوں سب کے لئے اچھا ہے دوہزار چودہ کے دھرے میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا اس وقت بھی اسی عدالت نے گرفتاریوں کو روکا تھا حانون کی نظر میں سب برابر ہیں پردوس آشق آوان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات ٹیو چسٹس اثر من اللہ کے ریمارکس استفسار کیا جب حکومت خود کہدے ڈیل ہو رہی ہے تو ڈیل کر کون رہا ہے پردوس آشق آوان نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی عدالت نے تحریری جواب کلب کر لیا وزیرعالہ پنجاب اسوان بزدار نے پنجاب کابینہ کی بیٹھک لگائی اجلاس میں بائیس نکاتی ایجنڈا زیر غور صوبائی وزراء مشیر معاونین خصوصی چیر سیکریٹری اور متعلقہ حکام شریف اور کراچی میں میٹرپول سڑک پر گڑھا شارف ایسل اور آسپاس سڑکوں پر ٹرافک کا شدید دباؤ ٹرافک جم ہونے کے بائیس سکول کالجز دفاتر جانے والے شہری پھسکے رہ گئے آزادی مارچ اور مظاہرین سے مذاکرات وزیرعالہ امران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا حکومتی مذاکراتی کمیٹی بھی طلب چیرمن سینٹ صادق سنجرانی، سپیکر قومی اسمبلی اصد قیسر اور پرویز خٹک شریک ہوں گے مذاکراتی کمیٹی، وزیرعالہ امران کو رہبر کمیٹی اور مظلر رحمان سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کرے کی آزادی مارچ چودری برادران مفاہمت کے لیے متحرر حضر رحمان سے ملاقات ملکی صورتحال پر بات چیت دھرنے سے متعلق تبادلہ خیال چودری پرویز الہی کا کہنا تھا دھرنے والوں کی اس ساتھ کوئی ڈیڈ لوک نہیں امید ہے مسئلے کا حل نکال لیں گے اکرم خان درانی بولے مذاکرات کا دروازہ تو کھلا ہے جتنی جلدی معاملات بہتر ہوں سب کے لیے اچھا ہے دوہزار چودہ کے دھرنے میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا اس وقت بھی اسی عدالت نے گرفتاریوں کو روکا تھا قانون کی نظر میں سب برابر ہیں پر دوسع شق آوان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات چیف چسٹس اثر من اللہ کے ریمارکس استفسار کیا جب حکومت خود کہدے ڈیل ہو رہی ہے تو ڈیل کر کون رہا ہے پھر دوسع شق آوان نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی عدالت نے تحریری جواب کلب کر لیا وزیرعالہ پنجاب اسوان بزدار نے پنجاب کابینہ کی بیٹھک لگائی اجلاس میں بائیس نکاتی ایجنڈا زیر غور صوبائی وزراء مشیر معاونین خصوصی چیف سیکریٹری اور متعلقہ حکام شریف اور کراچی میں میٹرپول سڑک پر گڑھا شاری فیصل اور آسپاس سڑکوں پر ٹرافک کا شدید دباؤ ٹرافک جیم ہونے کے باعث سکول، کالجز، دفاتر جانے والے شہری پھسکے رہ گئے